بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسٹرولوجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان جس طرح کہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے کہ میری یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نئی سے نئی کوئی چیز سکھائی جائے تاکہ جو لوگ اسٹرولوجی سیکھنا چاہتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں سے علم کا فائدہ ہو تو آج ہمارا question یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہیں آپ وہمی کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت وہمی ہے یہ کیسے پڑھتے ہیں اچھا وہمی سے مراد ہم کیا لیتے ہیں جو آدمی اپنے ذہن کی جو qualities ہے یا ability ہے اس کو پورے طریقے سے focus نہ کر سکے کسی بھی ایک موضوع پر اور وہ بات کرتے ہوئے divert ہو جائے یا اسے لگے کہ وہ تھوڑا سا mentally slow ہے اسے وہمی کہتے ہیں یا وہ ایک ہی چیز کو بار 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 سوچے اور سوچ کر کوئی conclusion نہ اسے سمجھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ وہمی کی بات کر رہے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی mentally طور پر ذہنی طور پر تھوڑا slow ہے یا اس کی approach جو ہے وہ slow ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز کسی آدمی نے سیکھنی ہے اس کے سیکھنے کا جو process ہے وہ تھوڑا زیادہ لمبا ہوگا یا اسے بہت time لگے گا کہ وہ کسی بھی ایک چیز کو سیکھے اس سے ساری چیزوں کو آپ slow learner کہتے ہیں ساتھ میں اسے ایک خاص قسم کا خوف ہو وہ ڈرے اس کے اندر آپ کو personality میں ایک خاص قسم کی چیز نظر نہ آئے آپ کو لگے گئے یہ ہر وقت کہیں سی نہ کسی جگہ سے scared ہے ڈرہ ہوا ہے پریشان ہے خود سے اظہار خیال نہیں کار پا رہا اور اس کی آنکھیں vibrerate کرتی ہیں کبھی در کبھی در کبھی در کبھی در confidence نہیں ہے اس میں body language بھی بہت solid نہ ہو گردن ایسے جھکی ہوئی چلتے ہیں اندر گردن نیچے کی طرف ہے اور body میں ایک stiffness ہوتی ہے ایک strength ہوتی ہے وہ نظر نہ آئے یہ ساری چیزیں مل کر ایک complexed personality کو بتاتی ہیں جس ہم کہتے ہیں confused personality یا وہمی شخص وہم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بات اسے کوئی سمجھائی جائے یا اس کے ذہن میں کوئی منفی بات بیٹھ جائے تو اسے یہ لگے کہ اسے یہ خیال بار بار تنگ کرے گا اور اس کے ساتھ یہ event ہونے والا ہے astrology میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ moon جو چاند ہے چاند trigger کرتا ہے انسان کے ان خیالات کو جو انسان کو آتے ہیں ان کے خیالات ہیں ان کو apply کرنے کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ آپ moon سے پڑھتے ہیں کہ moon by birth چارٹ میں کیسا ہے اگر کسی کا moon by birth چارٹ سے بہت سن سے بہت زیادہ فاصلہ بنائے اور کمزور بیٹھا ہو کمزور بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی strength ٹھیک نہ ہو اور وہ چھٹے آٹھ میں بار میں گھر میں بیٹھ جائے تو یہ آدمی پیدائشی طور پر slow تھوڑا سا یا جسم کہتے ہیں psychologically weak پیدا ہوا ہے ساتھ بھی اگر mercury ہے intelligence کا lot intelligence کو بڑھانے کا lot اپنے خیالات کے آنے کا اور اس کو پھر apply کرنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ جب moon اور mercury ملتے ہیں تو خیالات جو آتے ہیں ان کو moon apply کرنے کے لئے trigger کرتا ہے پھر وہ خیالات جو ہیں جا کر جڑ جاتے ہیں اس لیے جب بھی mercury اور moon جہاں بھی زائچے میں بارہ گھروں میں کہیں بھی اگر اکٹھے بیٹھے ہوں اور mercury اپنے گھر میں ہے جو moon اپنے گھر میں ہوں تو یہ بات قطعی طور پر تیہ ہے کہ آدمی کو زندگی میں depression ضرور ہوگا اور اگر پیدائشی طور پر پیدائشی زائچے میں چھٹے آٹھ میں بارویں میں بیٹھے ہوئے ہیں سن سے تو یہ بات پوری طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ آدمی psychologically نفسیاتی طور پر کمزور اور وہمی پیدا ہوا ہے اس آدمی سے بات کرتے وقت اس کے mind کو اگر آپ تھوڑا سا twist کریں گے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جائے گا اسے بات سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ کے against کام کر سکتا ہے اس کی psychology میں mind mental ability negative کام کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس میں ہمیشہ ایک آپ کو ایک نفی یا ایک منفی یا ایک criticism والا ایک answer آپ کو نظر آتا رہے گا تو اسی لیے جب بھی کہیں زائچے میں مون اور مرکری اکٹھے ہوں مون اپنے گھر میں ہو مرکری اپنے گھر میں ہو تو یہ آدمی کو depression لاتا ہے اگر بائے برث چھٹے آٹھ میں بارویں میں ہے تو یہ بائے برث depression ہے اور اگر کہیں اور زائچے میں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایسی ایج آ جائے گی جس میں آدمی psychologically mentally طور پر depression میں آ جائے گا اور اپنے آپ کو تنگ کرے گا تنگ ہو جانے کی علامات ہیں گھر مکان زمین جائدہ domestic affair person life جمع کی ہوئی دولت انکلوڈنگ کمرشل پروپٹیاں سب ضائع ہو جائیں گے تو اس لیے میں نے آپ کو چھوٹی سی ٹپ دی ان لوگوں کے لیے جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آدمی نفسیاتی طور پر کتنا سرونگ ہے آپ اس کا مون اور مرکری دیکھیں گے نیٹل میں آپ کو سمجھا جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹپ کافی فائدہ دے گی وہ تمام افراد جو اسٹرولوجی سیکھنا چاہتے ہیں اسٹرولوجی کے اور یہ میرا نمبر ہے آپ مجھے questions کر سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں پوچھ سکتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بعد